انسان ذرا غور تو کہا اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تُو کہاں سے کہاں پہنچا تیرے موہ میں زبان کا لوتھڑا تھا بولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بخشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تُو پڑیل جوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تُو چوزری ہے آج تُو خان صاحب ہے آج تُو بہت بڑا آلن ہے آج تُو مفتی ہے آج تُو ٹیر ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو ناظم ہے آج دنیا تیری بھاج گزار ہے آج تیرے زمان میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پر نچا رہا ہے زرہ پلٹ کے دیکھنا پیچھے زرہ پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تُو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تُو جھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا زرہ ماضی کی طرح پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرح پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی جھانکے دیکھ لے ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیری چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آشتہ آشتہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرف ہوتے ہیں جراسین پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے ویڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت کو ترستہ رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پر کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کہتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر تُو طرفتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیباً بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گیا تھے تیرے بیٹر بھی کہتے دعا کرو اللہ بابی کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا سُمَّا أَمَاتَهُ فَأَكْبَارَهُ شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کرتے فَأَكْبَارَهُ اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی کتہ بھی تو مرا تھا گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سند سند پہ کشبو ملو اور اب سارا زمانہ ترہ مو دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوٹ ترہ مو دیکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج بلہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹوکول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صلوق کیا یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کریم ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اوٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آو تو دعائیں شروع کر دو اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کے نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کریم جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھان کے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹ گیا کہاں بھے گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تو نے اے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت طرح بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا